اسلام علیکم ویلکم بیک اس محفوڑ سیکرٹ تو میں موسم کے لحاظ سے بنانے جا رہی ہوں بیسن والے نان تو اس کے لیے میں نے جیسے عام سے ہم پکوڑوں کے لیے سبزی تیار کرتے ہیں ویسے میں نے جو گھر میں سبزی تھی وہ ریڈی کال لی ہے اس میں پیاز ہیں آلو ہیں اور سبز میں چیہ دنی ہیں تو بلکل ان کو میں نے باریک باریک کٹا ہوئے تاکہ یہ جلدی سے اوپر پک جائیں زیادہ ٹائم فرائی ہونے کو نہیں ان کو لگے گا تو یہ کچھے نہ رہ جائیں اس لیے میں نے ان کو باریک باریک کٹا ہے تو ساتھ میں ہی میں نے بیسن ریڈی کال لیا اس میں میں نے سپائسیز ایڈ کی ہیں اپنے حساب سے خوشک دنیا ہے نمک ہے اور ریڈ میرچ ہے دردری سی اس کو میں نے مکس کال لیا پانی ڈال کی اس کا پیسٹ بنا لیا سبزیوں کو میں اس کے اندر ایڈ کروں گی اور پھر آگے میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح میں نے پکوڑوں کی طرح مسالہ بنا لیا اس طرح نان کے اوپر اپلائی کر دوں گی نان میں نے بازار سے مکوائی ہے انشاءاللہ ان کی ریسیپی بھی میں آپ کو جلد دوں گی گھر میں دونوں چیزیں کٹھی آپ کو بتا نہیں بند سکتی ایک ٹائم پہ انشاءاللہ اس کی ریسیپی میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اب میں اس کو کالوں گی فرائید موسیقی 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 جب آپ سمجھے کہ مسالہ آنان کے ساتھ اچھے سے چپک گیا ہے تو آپ اس کی سائیڈ چینج کر دیں جو آپ دیکھیں کہ آلو پک چکے ہیں تو آپ اس کو نکال لیں اپنی مرضی کے ساتھ اس کو کلر دیں اب میں اس کو چھلنی میں رہت ہوں گی تاکہ اس کا ایکسٹرا آئل ڈسول ہو چاہیے اگر آپ سے نان سخت ہو جائیں تھوڑے تو اس طرح آپ ان کو بٹر پیپر یا ٹیشو میں یا کاغس میں لپیٹھ کے تھوڑی دیر شاپر میں ایسے رکھ دیں تو وہ نرم ہو جائیں گے یہ دیکھیں کہ ہماری میں نے چٹنی بنا لیا چٹنی میرے پاس تنیا نہیں تھا تو میں نے سوچا چلیں بازار کا مزہ نان کے ساتھ لے رہے ہیں تو چٹنی بھی بازار جیسی ہونی چاہیے پھر میں نے ویسے رائطہ ٹائپ یہ چٹنی بنا لیا تاکہ کوئی قصر رہ نہ جائے کہ ہم نے بازار سے نہیں کچھ مگوایا فل بازار سے مگوایے جیسے نان کا ہم مزہ لے رہے ہیں تو ریسیپی پسانتا ہے تو آپ اس کو شیئر کیجئے گا ٹرائی بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ